بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو مسلمانوں کے لئے رب کا واضح پیغام ہے وَاعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُ مِّنْ قُوَّةُ وَمِنْ رِوَاتِ الْخَائِلِ کہ اپنے اندر اتنی قوت پیدا کریں جسمانی، روحانی، سیاسی، اسر و رسوخ، اسلحہ بارود، جمعیت و افراد کی کہ اس قوت کا اندازہ کرتے ہی تُرْحِبُو نَبْهِ عَدُوَ اللَّهُ عَدُوَكُمْ تمہارا اور تمہارے رب کا دشمن دھر رہا اٹھے مگر مسلمان کیا طاقت جمع کریں یہ ملکی اختلافات، مسلح کی فرقہ واریت، قوم و زبان کا تنازہ علاقہ یا اسبیت میں اتنے بسپا ہو چکے ہیں شاید ہی آج کے دور میں ان جیسے کوئی کمزور اور لاغر قوم ملتی ہوں پر حالات ہے کہ آئے دن تھمنے کا نام نہیں لیتے کہیں مسجد و مندر، کہیں گاؤ کسی، تو کہیں موبلیچنگ جیسے واقعات ہر جگہ مسلمان تنہا ان حادثات کو سہتا ہے ستم بالائے ستم کیسے موقع پر ایک دوسرے کو تنہا چھوڑتے بھی ہیں مسلم شریف کے حدیث ہیں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمونہ کا رجل ان واحد، ایک موقع پر فرمایا کہ جسد ان واحد، کہ یہ ایک جسم ایک شخص کی طرح ہے اور جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو تو جسم کا دوسرا حصہ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے پاؤں میں آپ کو کوئی تکلیف ہو تو سر اتنی دور ہوتے ہوئے بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے بلکہ پورا جسم بیچینی کا شکار رہتا ہے ہونا تو بالکل یہی چاہیے تھا مرہوتا اس کے براغس ہے کسی ملک کے اندر مسلمانوں میں حالات آ جائیں تو دوسرا ملک اس ملک کا معاملہ سمجھتے ہو اسے نظرانداز کرتا ہے کسی قوم پہ آ جائیں تو دوسری قوم قومیت کے تعصب میں اسے بھول جاتی ہے کسی علاقے پہ آ جائیں تو دوسرا علاقہ علاقہی تنازے میں اس ان حالات کو سہ جاتا ہے اور مسلمانوں کی کسی جماعت کسی فرقے پہ حالات آ جائیں تو فوراں دوسرا فرقہ دوسرا مسلک وہاں پہ تیل چھڑکنے کا کام کرتا ہے ہم نے دیکھا چند سالوں سے دیکھتے آئے کہ کشمیر کے اندر جب بے حالات آئے تو خود ہندوستان کے جو باقی مسلمان ہیں ان حالات کا احساس تو دور کی بات وہ کبھی اس تکلیف کو نہ محسوس کرتے رہے بلکہ کبھی کبھی تو ان حالات کو درست بھی مانتے رہے اب جب وہاں حالات ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا کشمیر کے اندر بھی ان کے لئے کسی در کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ان کے حق میں کبھی آواز نہیں اٹھائی گئی برا ہے اس کا انکار نہیں لیکن یہ ریاکشن بھی ہے کہ ان کے حق میں جب کہیں آواز نہیں اٹھائی گئی بلکہ الٹا اس سے حقس مانا جانے لگا تو آج ان کے حق میں بھی یہاں سے کہیں آوازیں نہیں آئی لیکن نتیجہ دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے کہ ہر جگہ مسلمان تنہا پستے جا رہے ہیں تنہا ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ایک دوسرے کے حادثات کو سہ رہے ہیں ایسے حالات میں رب زلجلال نے ہمیں قانونی اسلحہ ہمیں ایک ایسی بندوق دی تھی جو انتہائی کارگر بھی ہیں اور انتہائی اس کا آسان کہہ دیجئے انتہائی آسان اس کا حصول بھی ہے اور وہ اسلحہ منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر ایک حدیث کے تخریج کی ہے الدعاو سلاح المؤمنین کہ دعا یہ مسلمانوں کا اسلحہ ہے یہ وہ اسلحہ جس کا حصول بڑا آسان اور انتہائی کارگر ہے البتہ اس کے کارگر ہو رہے ہیں کے لئے کچھ شرائط کچھ اسباب اور کچھ آداب تھے آج کے دور میں مسلمانوں سے وہ آداب وہ شرائط بھی مفقود ہو چکے ہیں شاید انہی حالات کا احساس کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ خاص موقعوں کا کچھ خاص جگہوں کا تذکرہ کیا کہ ان جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں غور طلب ہے کہ ان جگہوں پر الفاظ مطلق استعمال کیے گئے مثلا ایک موقع پر فرمائے الدعاو بین الندائی والاقامت مستجاب اور قائدہ ہے مطلق المطلق تعمو کہ جب مطلق بولا جاتا ہے تو وہ عموم پر ادراد کرتا ہے وہاں کوئی قید نہیں ہوتی کہ ایسی دعا مانگی جائے ویسا شخص مانگے اس طرح مانگے تو ہی قبول ملک مطلق رکھا گیا ہے اسی طرح کچھ اہل علم خاص کر اہل تصوف نے اپنے کچھ تجربات کے روشنی میں کچھ نسخیں ہمیں آتا کیے ہیں کہ ان نسخوں پر عمل کرتے ہو اگر آپ سے کوئی چیز مانگی جائے تو یقینی امید رکھیں کہ ہمیں اپنا مانگا ہوا مل جائے گا اپنی ہر جائز تمنہ اور جائز مقصد کو ہم پورا ہوتے ہوئے محسوس کریں گے اور وہ نسخہ ان نسخوں میں ایک نسخہ آیات سجدہ ہے اس نسخے کو سمجھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنے ضروری ہیں کہ اس کے کچھ مسائل ایسے بھی ہیں بلکہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ عوام تو عوام کچھ پڑھنے پڑھانے والوں کی نظروں سے بھی وہ مسائل اوجھل رہتے ہیں جن میں ایک مسئلہ آیات سجدہ کا بھی ہے تو اس کے مسائل میں پہلی ترتیب یاد رکھیں اس کے مسائل میں سب سے پہلی چیز کہ وہی شرائط ہوں گے جو شرائط نماز کے سجدے کے لئے ہیں چنانچہ بدائی و سنائے جلد اول صفحہ نمبر ایک سو اسی اور ایک سو بیاسی مستقل نفس القائم کی ہیں وطہارت و شرطن لہا بالعجمع کہ اس کے لئے بھی وہی شرائط ہیں جو نماز کے لئے شرائط لیستی کہ یہ نماز کا ایک جز ہے نماز کا ایک حصہ ہے تو طہارت ہے پک کبروں کی طہارت جگہ کی طہارت قبلہ رخ وغیرہ ہونا یہ سارے شرائط اس کے اندر بھی ہیں دوسری چیز آیات سجدے کی تلاوت پر پڑھنے والے اور سننے والے چاہے اس کے سننے کا ارادہ ہو یا نہ ہو ہر حال میں دونوں پر یہ سجدہ واجب ہوتا ہے اس کا ترک نہ صرف حرام بلکہ سنگین جرم ہے اسی طرح پڑھنے والا ایک ہی جگہ پر اگر ایک ہی آیت کا بار بار تقرار کرے تو ایک ہی سجدہ واجب ایک ہی جگہ اگر 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 ا پھر چاہے وہ ایک ہی قاری سے کیوں نہ سنیں جگہ بدل کر کے ہیں تو اس صورت میں اتنے سجدے اس پر واجب ہو جائیں گے اسی طرح اگر آپ نماز میں ہو اور دوسرے شخص چاہے وہ اپنی الگ نماز پڑھ رہا ہو یا خارج میں وقیرات کر رہا ہو تو آپ کے کانوں میں اس نے کوئی سجدے تلاوت پڑھی آپ کے کانوں میں اس کے آواز آ جائے تو آپ پر سجدہ واجب ہیں البتہ آپ نماز میں وہ نہیں کر سکتے ہیں خارج نماز میں آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا آپ نے نماز کے اندر آیت سجدے کی تلاوت کی ہوئی ہے اور پھر آپ کو فوراں سجدے میں جانا چاہیے تھا آپ گئے نہیں کہ آپ نے تین تین سے زائد اور آیتیں پڑھ لی اور پھر سجدہ کرنا سیرے سے بھول ہی گئے تو اس سجدے کی جو نماز کے اندر آپ کو واجب ہو چکا اور آپ نے اتنی تاخیر کر دی تو اس سجدے کی قضاء خارج نماز کے اندر بھی آپ نہیں ہونی ہے اسی طرح سجدہ کیسے کریں تو اس کے لئے آسان لفظوں میں یاد رکھیں آپ صرف تکبیر کہیں نہ اس کے لئے ہاتھوں کو اٹھانا ضروری ہے نہ اسی طرح کھڑا ہونا ضروری آپ بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور سجدہ کر کے اس کے بعد تکبیر کہیں بس اتنا سا نہ سلام فیرنے کی ضرورت ہے بہت سے لوگ سلام فیرتے ہیں نہ کسی تشہود کی ضرورت ہے اب آئیے نسخہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر چودہ جگہیں اور چودہ آیتیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے پر آپ پر سیدہ واجب ہو جاتا ہے سننے اور پڑھنے والے دونوں پر ان کو جو موجودہ ترتیب ہیں مثلا آراف سورہ راد سورہ نمل بنی اسرائیل مریم یہ جو موجودہ ترتیب ہیں اسی موجودہ ترتیب کے ساتھ آپ اس کو یاد رکھیں قرآن کریم کی اور ان آیتوں پر وہاں نشانیاں بھی لگی ہوئی ہیں آپ اپنے اعتبار سے کوئی مستقل نشان رکھ سکتے ہیں اور پھر کسی ایک جگہ پہ آپ اچھے احتمام کے ساتھ تنہائی میں بڑھ جائیں ہر آیت کو پڑھتے جائیں اور سیدہ کرتے جائیں گوئے ایک آیت پڑھی ایک سیدہ ایک آیت پڑھی ایک سیدہ اس طرح سے آپ چودہ آیتوں پر چودہ سیدہ کریں اس کے بعد انشاءاللہ آپ جو بھی کچھ رب سے مانگیں گے بشرتی کہ وہ جائز ہوں آپ کے ہر جائز دعا ہر جائز دعا ضرور پوری ہوتی ہے